جس میں اسلام علیکم میں ہم حمد عاصف کریسنٹ کالیج آف کانٹینسی کے آن لائن پلیٹ فارم سے آپ سے مہاتب ہوں میری یہ ویڈیو ہے صرف ان سٹوانٹس کے لیے ہیں جو کہ آن لائن ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سبجیکٹس میں کیف کے چار سبجیکٹس ٹیچ کر رہا ہوں کیف فور بزنس لہ کیف سکس منیجیریل اور فنینچل انیلیسیس کیف سیون کمپنی لہ اور کیف ایٹ آڈٹ اینڈ اشورس ہر سبجیکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے ڈیٹیل میں یہ تو ہے جب ہمارا سیشن ریگلی سیشن سٹارٹ ہوگا اس میں فرسٹ کلاس میں انشاءالا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمارا جو اون لائن فیچرز ہوں گے اون لائن سسٹم ہوگا اس کے بیسک فیچرز سے اویر کرنا ہے تاکہ آپ سرویس کو ایکوائر کرنے سے پہلے کلیر ہوں کہ آپ کو کس قسم کی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور اگر آپ ان کے ساتھ کمپیڈیبل ہے کمفرڈیبل ہے تو آپ ان کو ایکوائر کریں اور ڈیسین کر لیجئے انفارم ڈیسین کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ کمفرڈیبل ہیں یا نہیں کسی بھی اون لائن ایڈیوکیشن میں جو بیسک فیچرز ہوتے ہیں وہ تین فیچرز ہیں جو کہ ہر ایڈیوکیشن سسٹم میں کاممن ہوتے ہیں اون لائن ایڈیوکیشن میں باقی ویریشنز ظاہر ہے ہر جگہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن بیسک فیچرز جو ہیں وہ تین ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان فیچرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان فیچرز کو انشاءاللہ کیسے کوشش کروں گا کے لے کے چلیں سب سے پہلا فیچرز ہوتا ہے ہمارا کہ موڈ آف ریکارڈنگ لیکچرز کیا ہوگا دوسرا فیچرز ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم اور تیسرا ہوتا ہے کہ سٹورنٹس کی کوئیریز کو کیسے ریزولف کیا جائے گا جہاں تک تعلق ہے کہ موڈ آف کمیونکیشن آف لیکچرز کیا ہوگا تو ہمارے لیکچرز جو ہوں گے وہ کلاس ہوم ریکارڈیڈ لیکچرز ہوں گے کلاس ہوم ریکارڈیڈ لیکچرز ڈیلیور کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اون لائن سٹورنٹس کو ایکسپیرینس ملے جو کہ ہمارے فیزیکل سٹورنٹس جو سرویس ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ٹیسٹنگ سسٹم کے بارے میں کہ ٹیسٹنگ کیسے ہوگی ٹیسٹنگ سسٹم میں ہم انشاءاللہ آپ کو دو آپشنز دیں گے پہلی آپشن یہ ہوگی کہ اون لائن سٹورنٹ اپنے گھر میں بیٹھ کے آگر ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنا چاہے تو ٹیسٹ کو اٹیمٹ کریں اور پھر ہمارے لائن سٹورنٹس کے ذریعے سے اپلوڈ کر دیں جس کو مارک کر کے سٹورنٹس کو لائن سٹورنٹس کے ذریعے سے ہی ٹیسٹ ریٹن کیا جائے گا دوسری آپشن یہ ہوگی کہ اگر پوسیبل ہو سٹورنٹس کے لیے تو وہ ہمارے کیمپس کو وزیٹ کریں اور جو بھی اسے ٹائم اور ڈیٹ بتائے جائے اس ٹائم اور ڈیٹ میں آکے فیزیکلی ٹیسٹ کو اٹیمٹ کریں اور اس کو پھر فیزیکلی ٹیسٹ سیک کر کے ریٹن کیا جائے گا یہ تو ہوگی ٹیسٹنگ سسٹم جو سٹورنٹس کی کوئیریز کے حوالے سے سسٹم ہوگا وہ دو آپشنز ہوں گی ایک آپشن ہوگی وارٹس اپ گروپ کریئٹ کیے جائیں گے سٹورنٹس کے جن میں سٹورنٹس کوئیسنز پوچھیں گے اور ان کوئیسنز کو آنسر کرنے کے لیے تی ایٹیچر اسسٹنس آبیلیبل ہوگا جو کہ میری ڈائریکشن اور سپر ویئن میں سٹورنٹس کی کوئیریز کو آنسر کر رہا ہوگا اور دوسرا طریقہ ہوگا زوم میٹنگ کے ذریعے سے جن میں زوم میٹنگ ہوگی اور سٹورنٹ لائیو کوئیسن کریں گے اور میں انچالان کو آنسر کر رہا ہوگا لیکن اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے چیز یہ کہ وارٹس اپ گروپ میں جو کوئیریز ہو رہی ہوں گی ان میں ہر کوئیری کو میں ریسپانڈ نہیں کر رہا ہوگا زیادہ تار کوئیریز کو ٹیچر اسسٹنٹ ریسپانڈ کر رہا ہوگا ہاں جو کریٹیکل کوئیریز ہوں گی ایسی کوئیریز جو کہ فریقونٹلی سٹورنٹ پوچھ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ میں آنسر کر رہا ہوں گا اور اسی طرح جو زوم میٹنگز ہوں گی ان میں اون نیڈ بیسیز یہ میٹنگز ہوں گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ویکلی بیسیز میں میٹنگ کو کنڈرٹ کر رہا ہوں گا میری اسیسمنٹ ہوگی جب میں فیل کروں گا کہ ہاں یہ چپٹر اہم ہے ایک یا دو چپٹر کے بعد جب ضرورت ہوگی تو ہم زوم میٹنگ کو کنڈرٹ کروائیں گے وہ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں ایک یا دو زوم میٹنگز ہوں یہ وہ باتیں تھیں جو میں مناسب سمجھنا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تاکہ آپ کے ایڈمیشن کا ڈسین کرنے میں ہیلفل ثابت ہوں اللہ حافظ